بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو آج کی ویڈیو ہماری ایک مختصر سی ویڈیو ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ پورٹ کے حب سجد کے بارے میں ہے یہ حب سجد ہے یہ گیگا بیٹ میں ہے اس سے پہلے جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہنڈرڈ میں ہے تو اس کو میں چینج کیوں کر رہا ہوں اس کے میں آپ کو پریس بھی بتاؤں گا اس کی انبکسنگ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا جو مجھے فالٹ آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی فالٹ آ رہا ہو تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے دوستو ویڈیو چھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو دوستو دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کو ہی انبکسنگ کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو اس کے پریس وغیرہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اسے اوپن کیا اور جو ہے اس کے اندر سے جو ہے یہ ڈبا میں نے اوپن کر لیا تو اب جو ہے دوستو اس کے اندر سے یہ دیکھیں میں حبسوچ کوئی ایک سیڈ پہ کر دیتا ہوں یہ اس کے یوزر مینویل ہیں ان کو بھی ہم ایک سیڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ اس کا ایک چارجر ہے تو جو کہ ہم دو سو بیس وولڈ میں لگائیں گے تو یہ اس کا چارجر ہے بہت ہی اچھا چارجر ہے اس کے علاوہ اس دبے میں اور کچھ بھی نہیں اس کو میں سیڈ پہ کر دیتا ہوں اب آپ کو جو ہے یہ ہب سچ کی جو ہے وہ میں اس شاپر سے نکال لیتا ہوں اب آپ کو اس کی لک دکھاتا ہوں بہت ہی اچھی اور ویری نیس لک میں ہے یہ اس کی فرنٹ سیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سیڈ ہے اور یہاں پہ اس کا جو چارجر ہے اس کی پن لگ جائے گی ڈی سی پن لگ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایٹ پن بنی ہوئی ہیں ایٹ پورٹ بنی ہوئی ہیں تو یہاں سے اس کو اگر دیوار کے ساتھ یا کسی بھی جگہ پہ لگانا ہے تو یہاں پہ دو اس کے جو ہے باکس دیئے گئے ہیں اسی کے اندر ہم اپنے سکرو وغیرہ لگا کے اس کو دیوار کے اوپر ہنگ کر لیں گے اور میں اس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ اس گیگا بیٹ کے ہب سچ کا ریزالٹ میرے پاس کیا رہا ہے اس سے پہلے جو میں نے ہنڈریٹ کی لگائی ہوئی تھی ہب سچ اس کا کیا ریزالٹ ہے تو یہ میں آپ کو اس کی نیکس جو ہے ویڈیو بنا کے نہیں دکھوں گا اسی ویڈیو کے نیچے جو ہے کمنٹ باکس میں میں ایک جو ہے کمنٹ پن کر دوں گا اس کو آپ نے دو چار روز وقت دیکھ لینا ہے کہ اس کی پرفارمس میرے پاس کیسے رہی ہے اور اس سے پہلے جو ہے دوستو میرے پاس جو ہب سچ لگا ہوا ہے ہنڈریٹ کا اس میں مجھے پرابلم یہ آ رہی تھی میرا جو نیٹ ہے وہ کچھ یوزر کے پاس چل رہا ہوتا تھا اور کچھ یوزر کے پاس نہیں چل رہا ہوتا تھا تو میں کیا کرتا تھا اپنے پورے سسٹم کو جیسے ریبوٹ کرتا تھا تو وہ جو ہے تمام یوزر کے پاس نیٹ چل جاتا تھا جو میرے دوست جو مجھ سے بڑے لیول پر نیٹورکیں کر رہے ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا اپنا فالٹ بتایا ہے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ شا جی آپ کا یہ جو حب سوچ ہے یہ ہنڈرڈ والا آپ ہٹا دیں کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ اکثر ہینگ ہو جاتا ہے سٹک ہو جاتا ہے لوگ کی وجہ سے اس کو آپ ہٹا دیں آپ جو ہے گیگا کا سوچ لگائیں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی تو اسی لیے جو ہے میں نے یہ حب سوچ مگوایا ہے اور اس کی جو اس ٹیم پرائز ہے یہ مجھے جو ہے چار ہزار چھے سو پچاس روپے میں ملے ہے تو اس ٹیم اس کی یہ پرائز ہیں اس سے پہلے جو ہے اس کی تقریباً ساڑھے تین ہزار روپے کے قریب تھی یہ ٹینڈر کمپنی کا ہے اس کو میں یوز کروں گا جو بھی اس کا ریزارٹ آئے گا تو میں اسی ویڈیو کے نیچے جو ہے کمنٹ میں اس کا کمنٹ جو ہے پن کر دوں گا اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شادی کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ